اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مجھے ایک بچے نے چھوٹے سے نے یوٹیوب پہ ہی فرمائش کی ہے کہ ناکھنی کو پیمند کرنا بتائیں کہ کیسے کریں یہ میرے پاس بہت پہلے میں کہیں جا رہی تھی تو راستے میں مجھے یہ بہت نظر آیا میں نے اس کا صرف ایک پھول ایک لیے کے اور یہ میں نے آکے اس بوتل میں اس وقت میرے پاس پورٹ نہیں تھا تو میں نے ایسے ہی رکھ دیا اور وہ ماشاءاللہ سے دیکھیں ایک سال کے اندر اندر اتنا بڑا ہو گیا اس کو اب میں پیمند کرنے لے گا پیمند کے لیے میں نے تو کالا گلاب بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر یہ آپ کو دیکھیں گلے دو پہر ہی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ چائنیز فلاور بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر یہ صدا بہار بھی استعمال کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو بڑی اچھی ہونے والی ہے کیونکہ آپ کو دو دو ڈپس ایک ساتھ میں ہو گئی ہیں ایک تو اسے میں نے لگانا کیسے ہے آپ کو یہ بھی ہوتا دوں گی اور دوسرا اسے پیمند کیس طرح کرنا ہے یہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا یہ میں نے دی آئی وائی کیا تھا ایک پوٹ آپ کے سامنے ایک ویڈیو آئی تھی اگر آپ کو دیکھنا چاہیے تو میں وہ بھی آپ کو لنکھ چھوڑ جاتی ہوں تو آپ دیکھیں یہ دیکھیں اب میں نے اس کو اپنے سائید دی میں نے اس میں ڈالی مٹی کیکٹس کوئی بھی ہو اس کے لئے کسی خاص مٹی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو یوٹیوب پہ جگہ جگہ سننے کو ملتا ہے کہ پوٹنگ سوائل اور پتہ نہیں کیا کچھ آپ اس میں مکس کریں اور کچھ بھی نہیں سادھی آم کھیت کی مسیح اور بس اس کے علاوہ میں تو کچھ نہیں روز کرتی اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے پودے بہت اچھے جا رہے ہیں کیکٹس باقی پودے میں آپ کو خات کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اس کے لئے نہیں ضرورت ہوتی کیکٹس کے لئے کسی خاص مٹی کی ضرورت نہیں ہوتی عام کھیت کی مٹی 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 یا پھر آپ کے لون وغیرہ میں جو مٹی ہے یا آپ جو عام مٹی کہیں سے بھی مگواتے ہیں جو گھروں میں لوگ بھرتی ڈالتے ہیں ان میں سے کچھ بھی مٹی ہونی چاہیے تاکہ پودے کی جو جڑ ہے روٹس جو ہیں وہ مٹی کو پکڑا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میرا ذاکتہ اس کے لئے کسی خاص مٹی کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ہے یہ ہے یہ ہے امرب الكترین елей اس کے لئے کسی خاص اس کے اوپر بہت بڑے بڑے کانٹے ہیں اگر آپ کلوز اپ سے دیکھیں تو یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے اس کے اوپر کانٹے ہیں اور ہاتھ میں چپ جائے تو تکلیف بھی بہت دیکھیں اس لئے عام طور پر کیکٹس لوگ پسند نہیں کرتے کہ ان میں کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ بہت کوسلی ہوتے ہیں اور بہت ہارڈی ہوتے ہیں ایک مرتبہ آپ لے آئیں تو یہ بہترین جاتے ہیں یہ اچھے یہ کٹنگ ہو گئی یہ دیکھیں بس اس کو اور کچھ نہیں لگ کرنا اگر یہ لگانا ہے تو یا آپ کو کہیں سے بھی اس کا ایک پیس مل جائے تو بس آپ لائیں اسے عام مٹی میں ہلکا سا پیس کر کے دبا دیں اور یہ لیں گے یہ دن ہو گیا اب اس کو کسی طرح نہ اسے زیادہ پانے چاہیے نہ اسے دھوپ کا گرمی کا کوئی شدت کی احساس ہوتا ہے آپ اسے بہر بہت زیادہ دھوپ میں رکھیں یہ تقریباً مجھے تین مہینے ہونے والے ہیں میں نے اسے پانے بھی کبھی نہیں دیا لیکن کیسا بہترین چل رہا ہے اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہوگا تو دیکھیں اس کے اندر کتنا گھاس پوچھ لگا ہوا ہے اور میں نے اسے دیکھا بھی نہیں یہ اتنا ہارڈی بنا اپنا آٹا ہے اب رہ گیا اس کی ڈرافٹنگ آپ نے جس بھی پتے کو کرنا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے جب اس کے اوپر خوبصورت سے پھول آئے بے ہوئے یہ میں نے یہ چوز کر رہی ہوں یہاں میں نے اس کو بہت دھیان سے کرے گئے گا اس کے بہت زیادہ کانٹے اور بہت شعب ہیں یہ دیکھیں ایک تو یہ یہاں سے میں نے اس کی کٹ کر دیا بس اس کی اتنی ہی چھوڑنی ہے اگر آپ نے یہ چینیز فلاورز دکھانا ہے آپ نے یہ اس کے اندر کیا ابھی میں نے اس کو ایسے پکڑا یہ کٹنگ کر لی ہے آپ نے اس کو ہلکا سا کلم کی طرح کٹ کیا اس کے اندر ایسے لگا دیا اور اس ہی کا کوئی کانٹہ توڑ کے جو زیادہ بڑا کٹا ہو یہ دیکھیں یہ آپ کو اگر نظر آیا یہ کانٹہ جو ہے یہ میں نے اس کے پھول اچھی طرح سے اندر تک کر دینا یہ دیکھیں یہ لگ گیا دیکھیں یہ ایسے چپ جاتے ہیں آپ کے ہاتھ میں جی اب دوسرا اگر آپ کے جو بچے نے فرمائش کی تھی کہ آنٹی آپ مجھے گلے دوپہری کا لگا کے دکھائیں تو یہ ہے گلے دوپہری کا پودا ایک شاخ توڑ کے لائی تھی اور یہ میں نے سوچا ہے آپ کے بلکل سوٹی سائٹ سے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے یہ وسیم بیٹا آپ کے لئے خاص طور پر میں نے یہ آپ کو بتانے کے لئے کر رہے ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس پر کٹ لگا لیا یہ دیکھیں یہ اس طرح کٹ لگا یہ آپ کو نظر آ رہا ہو ٹھیک ہے اب اس کو دیکھیں آپ کی وجہ سے میرے کتنے کانٹے چھوک رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کو میں نے ایسے رکھ کے یہ پہلے پتے اتاو لیں چھوٹے چھوٹے سے اس کے لیوز ہوتے ہیں اور اس کو میں نے ایسے کلم کی طرح یہ دیکھیں جیسے ترچہ رکھ کے پورٹی فائف کے انگل پہ یہ میں نے کٹ کر لیا اب اس کو میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر میں نے یہ یہ ہو گیا یہ اس کے اندر سیٹ کر دیا اب اس کے اوپر اسی طرح کے پرپل کر کے ہی پھول آئیں گے جب آپ اگلی گرمی میں دیکھو گے تو یہ اس کے اوپر پرپل کر کے اسی طرح کے ہی پھول آئیں گے اور یہ دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے کانٹا کٹا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں جہاں سے اس کی ہم نے وہ رکھی ہے اندر کیا یہ یہ دیکھیں یہ دوسری طرف سے نکل آیا یہ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایسی بس یہ اور ویسے مجھے جو اچھا لگتا ہے وہ سب سے زیادہ سدہ بہار کا پودا جب پیون کرتے ہیں اس کے ساتھ تو وہ بہت اچھا لگتا ہے سدہ بہار جو ہے وہ ہمیشہ پھول دیتا ہے چاہے وہ آپ کو کسی پودے کے ساتھ بھی پیون کریں تو میں آپ کو سدہ بہار بھی لگا کے دکھاتے ہوں اب میں نے اس کو یہ دو تین مہینے کے بات جب یہ چل جائے گا تو میں نے اس کو یہاں سے کٹ کر دینا تو اس کے اوپر یہ چائنیز فلاور ہی لگیں اور جو یہ شاف یہ پتہ ہوگا اس کو میں کٹ کر دینا ہے اس کے اوپر یہ گلے دو بیری کے پھول ہی لگے اور جس پہ سدہ بہار کا لگاؤں گی اس پہ سدہ بہار ہی چلے گا اس کی جتنی بھی پتے ہوں گے اگر آپ ہر پتے کو الگ الگ سے کرتے ہیں تو اسی کلر کا پھول دے گا لیکن آپ کو تین مہینے کے بعد اسے نیچے سے سپریٹ کرنا پڑے گا کہ یہاں سے کٹنگ کی اور پھر اسے کسی اور پورٹ میں لگا دیا اب یہ دیکھیں یہ ہے سدہ بہار اس کے یہ میں نیچے سے یہ پتے جو ہیں سارے نکال دی نکل گئے ٹھیک ہے اب اس کو میں نے کٹ کر دی نکال یہ دو تھے میں نے یہ کر دیا اور یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آئے تو یہ میں نے باریک سا کٹ لگا دیا اب میں نے اس پہ کسی بھی ایک لیف پہ میں نے یہ صدہ بہار کلگا دی یہ دیکھیں وسیم بھائی آپ کی وجہ سے یہ دیکھو یہ میں پودوں کے پاس بہت کم جاتی ہوں یہ سارا کچھ میں اپنے مالی سے کرواتی ہوں کیونکہ کانٹے بہت زیادہ اس کے شاپ ہوتے ہیں یہ دیکھیں اب میں نے یہ ایتنا نائف اندر چلا لیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ اس کا کٹ ہو گیا ٹھیک اب اس کے اندر یہ لگایا سدہ بھار کا فلاور بھار بھار یہ دن ہے نہ اسے آپ کو پانی دینے کی ضرورت ہے نہ جب آپ اس کی پیونت کر رہے ہیں بس یہ اس کو ایسے رہ دیا ہے بیسے میں نے اسے کافی عرصے سے کیونکہ پانی نہیں دیا آپ کو ابھی بتا رہی ہوں تو یہ میں نے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالنے لگیوں اس کی مٹی بہت خوشک ہوگی ہے یہ دن ہوگی ہے ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر کے میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں شاید کسی پلانٹس لور کو یہ چیز پسند آجائے تو اس کا بھلا ہو جائے تینکیو سو مچ اسلام علیکم